بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کی اس ویڈیو میں اونٹ کے متعلق کچھ ملومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اونٹ سال بار میں صرف ایک مرتبہ جفتی کرتا ہے یعنی اونٹنی کو حاملہ کرتا ہے لیکن اس کی جفتی دیر پا ہوتی ہے اور وہ اس کے دوران بار بار انزال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اونٹ جب جفتی سے فارغ ہوتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے ماہرین حوانات کے مطابق اونٹ بگز اور کینہ رکھنے والا جانوار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر اور تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ اونٹ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑتا گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا تو وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے چڑ گیا جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا کہ یہ تو میری ماں ہے تو اس نے اپنے ذکر یعنی آلہ تناسل کو کٹ لیا پھر وہ نوجوان اونٹ اس آدمی سے بگز رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا پھر اس نوجوان اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا اونٹ ایسا جانوار ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا شاید اس وجہ سے کہ اونٹ کے اندر صبر اور تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے اور اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پایا جاتا ہے اونٹ کی کونیت ابو ایوب ہے اونٹ کے جگر میں پتے کی ماند ایک چیز پائی جاتی ہے غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے اس کھال کی خصوصیت یہ ہے اگر اس کا سرما آنکھ میں لگا لیا جائے تو پرانے پھپولے کے لیے فائدے ماند ہوتا ہے اونٹ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے سے کھا جاتا ہے اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کو حضم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیزوں کو حضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی لیکن اونٹ جاؤں کو بڑی مشکل سے حضم کرتا ہے اونٹ کے متعلق اہل عرب میں حیران کن بات دیکھی گئی ہے کہ جب اونٹ خارشی ہو جاتا ہے تو دوسرے صحیح سلامت اونٹوں کو بھی داگ دیتے ہیں تاکہ مرض زیادہ نہ پھیلے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں